بریک کے بعد بات کریں گے اوپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہیں مولانا فضل رحمان کی جاتی عمرہ عمر نواز شریف سے ملاقات ہوئی حمزہ شہباز اور دیگر بھی موجود ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا مولانا نواز شریف کو عاصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے عمادہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں اس حوالے سے مزید افشلہ جانے کے سلمان تاریخ سے جی سلمان بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو جی اس وقت ہم موجود ہیں جاتی عمرہ میں جہاں پر جو آدھا گھنڈا پہلے تقریباً جو ہیں مولانا فضل الرحمان جاتی عمرہ میں پہنچے ہیں نواز شریف سے ان کی ملاقات آدھے گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور ملاقات یہ جاری ہے اس ملاقات کے اندر خواجہ سعاد رفیق خواجہ عاصف سمیت پرویز رشید اور حمزہ شہباز بھی موجود ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمان کے حمرہ جو ہیں وہ اکرم خان دورانی اور مفتی عبرار احمد بھی شریک ہوئے اور اس ملاقات کے اندر یہ تحقیہ جا رہا ہے کہ جو آئندہ اے پی سی کے حوالے سے کوششیں کی جاری ہیں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو مشن وہ اٹھائے لیے پھرتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے مضبوط جو اپوزیشن کا اتحاد قائم کیا جائے حکومت مخالف اور اس حوالے سے مشترکہ طور پر جو لائے عمل ایک تحقیہ جائے پارلیمنٹ کے ان مولانا فضل الرحمان کے جانب سے اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان آج جاتی عمرہ پہنچے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی کوشش یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو برف ہے وہ پگلائی جائے اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان نواز شریف کو اور آصف زرداری کو اے پی سی کے سلسلے میں ایک پیج پر لانا چاہ رہے ہیں حکومت مخالف جو اتحاد قائم کرنا ہے اس سلسلے میں ایک پیج پر لانا چاہ رہے ہیں اور اسی کوشش کے سلسلے میں آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوئی جبکہ مولانا فضل الرمان نے کہا کہ آصف علی زرداری کو امادہ کر لیا جبکہ اب باری ہے میاں محمد نواز شریف کی تو انہی کو منانے کے لیے جاتی عمرہ میں اس فقط مولانا فضل الرمان پہنچے ہیں اور اس ملاقات میں اے پی سی کے حوال اے پی سی کے ساتھ جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اے پی سی کے حوالے سے نواز شریف کو بزاتا طور پر دعوت دی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہی مولانا فضل الرمان کی کوشش ہوگی کہ جی نواز شریف کو قائل کیا جائے کہ وہ آصف علی زرداری ہے اے پی سی مولانے کے لیے کوشش تیز کر دی گئی ہیں بہت شکریہ سلمان تارک تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے